بھارت نے اپنے سچے رتن کو کھو دیا ممبئی کے بریچ کینڈی اسپتال میں کل رات رتن ٹاٹا نے انتیم سانس لی ایک اصادھارن بزنس مین کے روپ میں پورا دیش اور کوپریٹ انڈیا میں رتن ٹاٹا کو ایک اصادھارن بزنس لیڈر کے روپ میں جانا جاتا ہے لیکن وہ اس سے بھی زیادہ ایک عدبت انسان کے طور پر یاد کیے جائیں گے ٹاٹا گروپ آج جہاں کھڑا ہے وہ رتن ٹاٹا کی دور درشتہ ان کی ویجنری لیڈرشپ کی بدولت تھی ممکن ہو پایا یہی شخص تھا جس نے ٹاٹا گروپ کو انڈین ملٹی ناشنل بنانے کا سپنا دیکھا اور اسے اپنے جیتے جی ساکار کیا ان کے بارے میں آگے بولیٹن و بستار سے بات چیت کریں گے لیکن پہلے دیکھ لیتے ہیں اس وقت کی ہیڈ لائنز بھارت نے کھویا اپنا سچا رتن رتن ٹاٹا کا چھے آسی سال کی عمروں میں ندھن ممبئی کے بریچ کینڈی اسپتال ملی انتیم سانس کچھ دنوں سے چل رہا تھا علاج پدمو بھوشن سے سمانت رتن ٹاٹا کے ندھن میں گم میں ڈوبا پورا دیش راشپتی درعپدی مرمو اور پردھان منتری نریندر موڈی نے جتایا شوک پردھان منتری موڈی نے کہا اصادھارن ویقتتو سے دھنی تھے رتن ٹاٹا رتن ٹاٹا کے ندھن پر دیش بھر میں شوک کی لہر موکیش امبانی نے شوک میں ڈوبے ٹاٹا پریوار کو دی سموید نائے کہا دیش اور ادیوگ جگت کے لیے دکھت دن دیش نے اپنا مہان اور دیالیو بیٹا تو میں نے اپنا ایک قریبی دوست کھویا رتن ٹاٹا کو یاد کر رہا ہے پورا ادیوگ جگت ٹاٹا سانس کے چیمن این چندر شیکھر نے بتایا مینٹور گائیڈ اور دوست انفوسیس نے شندھانجلی دیتے ہوئے کہا پریہ رٹ کرتی ہے رتن ٹاٹا کی ویراثت گوگل کے سی او سندر پچائی بولے پریہ رنا دائک ہوتا تھا رتن ٹاٹا کا ویشن راج کے سمان کے لیے کے ساتھ ہوگی رتن ٹاٹا کی ویدائی صبح ساڑھے دس بجے سے ان سی پی اے لانس میں انتم درشن کے لیے رکھا جائے گا پارتھف شریر شام چار بجے تک انتم درشن ہوں گے موسیقی دوسرے سفل بزنس لیڈرز سے رتن ٹاٹا کو جو بات الگ کرتی ہے وہ ہے ان کی سادگی اور سہچتہ ان کو قریب سے جاننے والے ہر وقتی ان کو بھلمان سہت اور ونمرتہ کی بات ضرور بتائے گا چہرت اور دولت کے ساتھ جو دکھاوا آسانی سے آ جاتا ہے وہ رتن ٹاٹا سر کو چھو نہ پایا ان کی سادگی کے کئی قصے سننے کو مل جائیں گے چارٹی اور فیلانترفی کے لئے رتن ٹاٹا نے دل کھول کر کام کیا ہے اس خاتر انہیں پیسی کی کوئی لیمٹ ہی نہیں رکھی اپنی دولت کا بڑا سا انہوں نے شکشہ ہیلتھ اور گاؤں میں بہتری کے مقصد کے لئے دیا تھا ٹاٹا نانو نہیں چلی لیکن رتن ٹاٹا کی سستیکار لانے کی سوچ ان کے اسی ادھار سوچ کو درشاتا ہے کہ میڈل کلاس کو ایک افورڈبل کار ملے بزنس میں کچھ فیصلے دل سے بھی لیے جا سکتے ہیں یہ اس کے بڑے ادھاران تھے رتن ٹاٹا کے ندھن پر مہاراشر کی مکھے مانتری ایکنا چندے نے کہا ہے کہ بھارت کا کوہی نور نہیں رہا رتن ٹاٹا کا جانا دیش کے لئے بڑا نقصان ہے بھارت کا کوہی نور رہا نہیں ہم سے بچڑ گیا ہے ایسا میں کہوں گا اور رتن ٹاٹا ہمارے میں نہیں رہے یہ بہت ہی بیدنا دائی دکھت گھٹنا ہے ہمارے لئے پورے دیش کے لئے پورے دیش کا ایک ابھیمان تھا ہمارے مہاراشر کا بھی ابھیمان تھا اور آج میں یہی کہوں گا کہ ان کو دیکھ کر لوگوں میں ارجہ آتی تھی پریرنہ آتی تھی اور وہ ہمارے مہاراشرہ اور ہمارے بھارت دیش کا ابھیمان ہے سو ابھیمان ہے ہمارے سرکار نے ادھیو گرتنا پورسکار ان کو کئی پورسکار ملے پدمسری پدمیبوشن اور جب بھی پورسکار انہیں ملے ان کو دینے سے اس پورسکار کی چاہی بڑھ گئی تو ایک دیش سیوا دیش بھکتی سے پریریت وہ یہ بھکتی مت ہوتے ہیں ایسا انسان ہونا دوبارہ ملنا یہ ممکن نہیں ہے مشکل ہے سہی میں دیش کا گورف صحیح کہہ رہے ہیں دیش کا رتن کھو دیا ہم سب نے کل دیر رات یہ اپ ڈیٹ فائنلی آیا یہ دکھت نیوز سامنے آئی ممبئی کے بریچ کینڈی ہسپتال میں انتیم سانس لی سر نے اور پورا کورپریٹ جگت کورپریٹ جگت کیا پورا دیش گم میں ڈوبا ہوا ہے میرے کال سے اس سال کی اب تک کی سب سے دکھت خبر آشیش دیکھیں کلیر دی اور میں نے کہوں گا کہ دیرو بھائی کی ڈیٹ کے بعد اگر کورپریٹ انڈیا کے اس میں اتحاس میں آپ دیکھیں گے تو سب سے جو ٹاورنگ پرسنیلٹی تھی وہ اور آپ کہہ رہے ہیں کی بلکل پورا دیش گم میں تھا میں خود کل پوری رات نہیں سو پایا ہوں آپ گروپ پہ دیکھ رہے ہوں گے میں کس طریقے سے جب رات سے مسئل کراتا تھا کل لیٹ شام کو ایک ہنٹ ملا تھا کی کچھ تو گڑ بڑ ہے تو ہم تھوڑا سا اس صاحب سے تیار تھے کہ کہیں کچھ خراب خبر آنے کی شاید تیاری ہو رہی ہے کیونکہ دو تین دن پہلے بھی جب نیوز آئی تھی منڈے کو ہی بار تب حالانکہ وہ کلیریفیکیشن آیا تھا لیکن کال ایک ہو گیا تھا کہ یہ تھوڑا معاملہ سیریس ہے ایک چیز میں کہوں گا لیکن راتن ٹاٹا جی کا جیون اور ان کی ڈیتھ یہ ایک اپنے آپ میں لوگوں کے لیے ایک 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 جو راتن ٹاٹا نے کہا تھا کہ جب میں جاؤں تو مجھے یاد رکھ جائے دیکھیں آج راج کے سممان کے ساتھ ان کا انترم سنسکار ہوگا جو آپ نے بات کہ تھی نا جو دھرمین سر نے بلوگ میں لکھا تھا کہ ٹاٹا نینو نہیں چلی بلی میں سٹوڈیو میں تھا جب کر کے لائے تھے لانچ کرنے کے لئے نیوز روم میں ایسا کوئی انسان نہیں تھا جس کے رانگ نہ کھڑے ہوئے ہوں سب کھڑے ہو گئے تھے اور سب تالیاں بجا رہے تھے ایسا نہیں کہ وہ دیکھ پا رہے تھے لیکن تالیاں بجا رہے تھے وہ اس طریقے کی عزت انہوں نے کمائی تھی تو میرے خیال سے ایسی ٹاور پس نیلیٹی اور ایک ہندی term use کھرتے اجات شترو مطلب آپ باقی انڈرس کے بارے میں لوگوں سے بہت کچھ سنیں گے رتن ٹاٹا جن کے بارے میں کبھی کسی سے کوئی نیگیٹیو نہیں کبھی بھی میں ان سے ایک پہنے اور آرام سے گھوم رہے تھے کوئی سیکیورٹی اگرے کچھ نہیں تھا تو وہاں مجھ ان کے ساتھ پانچ منٹ بات کرنے کا موقع ملا تھا اس کے علاوہ میں ان سے کبھی ملا نہیں لیکن بہت ترینہ دائک رہی ہے ان کی زندگی اور کافی کچھ سیکھنے کو ملا ستن ڈاتا چیاریٹی وہ ہائلائٹ رہی ان کے جیوان کال کی راکی جنجن والا نے ایک بار بات کہی تھی کہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ اتنا کیوں تاتا گروپ کے سٹوک میں انہوں نے کہا تاتا گروپ جب اتنی چیاریٹی کرتا جو ایک ایسا گروپ جو سب کے لئے سوچتا دنیا کا تو یہ ایک اور ریزن تھا اور آپ دیکھیں تاتا گروپ کا میرے خیال سے کوئی سٹوک نہیں رہا ہوگا جس نے انویسٹر کو پیسا نہ بنا کے دیا ایک بھی سٹوک ایسا نہیں میرے کی only company اس کو جب privatize کیا گیا تھا تو تاتا گروپ نے وہ stake خرید رہا تھا تو جو میجوریٹی stake تاتا گروپ نے خرید رہا تھا گورنمنٹ سے اس کے کچھ سالوں کے بعد انہوں نے ریسیڈوال stake گورنمنٹ نے بیچا تھا جو گورنمنٹ نے ریسیڈوال stake بیچا تھا کوئی بھی انڈسٹری ایویییشن سب کے پارٹس سب کچھ مطلب اور آج کی چاہے تاتا ایلکس بیونڈ آ چکے ہیں بلکل ہشتہ آج تی سی ایس کی بورڈ میٹ ہونی تھی کچھ انڈیکیشن ملے ابھی تک بورڈ میٹ کینسل ہوئی ہے یعنی اس کا update نہیں ہے لیکن پریسر نہیں ہوگا انٹریکشن نہیں ہونے والے ہیں میں ازیوم کر رہی ہوں پورا مینجمن پورا بورڈ رتن تاتا کو کنڈولنس اور شرکھانجلی دینے جائے گا تو فیلحال وہ پریس کانفرنس رد ہو چکی ہے وہ بورڈ میٹ پر update آتے ہی اسے ہم فلیش کریں گے پریس کانفرنس آنی بزار جب نانو کے لانچ کی بات کر رہے تھے مجھے یاد ہے کتنا ہم لوگ سیکٹر یہ وہ کہاں کہاں کس سے دنیا دیش دنیا میں بات چیت نہیں گری تھی کیا محول بنا تھا نانو اور مجھے ایک چیز یاد ہے انہوں نے کہا کہا کہ نانو کو لے کر پورا بیواد تھا پہلے وہ بنگال میں بلنے والی تھی اور ان کا sense of humor کچھ اور ہی تھا کہ ہمیں پہلے لگا نام کو لے کر بڑا تھا کہ کار کا نام کیا ہوگا تو کئی ساری اٹکے لے لگائی جاری تھی اور مجھے آدھر انہوں نے بڑے سٹائل سے کہا تھا پہلے ہم نے سوچا کہ اس کا نام ممدہ رکھ ہے تو اب کسی کو سمجھ نہیں اور پھر یہ بول کیا رہے پھر ایوینچلی نانو ننہی کار میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے ان سے ایک بار ملاقات کی تھی وہ بھی ایک بہت ہی پروفیشنل سیٹ اپ میں ہم بہی سینئر ہے تو شاید وہ اپنے آپ میں آ جاتا ہے لیکن میں تاٹا گروپ کی کتنے سارے سیئو سے جب بھی بات کرتی ہوں انہوں نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ انہوں نے ہر کسی کو ٹائم دیا ہے اچھا اپنے سیئو کو ٹائم دیں گے لیکن جس طرح سے رتن تاٹا نے بھارتی سٹارٹ اپ اور بھارتی سٹارٹ اپ اوہ سٹارٹ سٹارٹ اوہ 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 کنال بہل جو یونی کومرس کے سیئو ہے جنہوں نے سناپ ڈیل شروع کی تھی انہوں نے سب سے پہلے انویسٹ کیا تھا ان کے ساتھ ایک بہت چرچہ ہوئی تھی اور تب ان سے پوچھا گیا تھا آپ کیسے بیٹھ لیتے ہیں اپنے ان کمپنیوں میں پیسے لگانا شروع کی ہے تو انہوں نے کہا دیکھئے میں ان کمپنیوں پر دعو لگا رہا ہوں جو روز مرہ کی چیزیں بس ایک موبائل فون کے ذریعے کر رہے بہت سیمپل سا ایکسپل نیشن تھا لیکن انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ورچول دنیا سب کو ایک ساتھ ایک ہی موبائل کے ذریعے جوڑنے والی ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہے اور اس سمیں ایک بڑے انڈسٹریل کو کال لینا میرے خیال میں ایک بہت بڑی اپ لوگ کیونکہ نینو کی بات کر رہے تھے ویرو بھی بیٹھے آپ کچھ کہنا جاتے نہیں بلکل ویرو کو جھو لیتے نینو کار ہے نینو جب لانچ ہوئی تھی مجھے یاد اس کے بعد یہ پوری سینن ورلڈ ویرو پر بھی پورا ڈسکشن ہوئا تھا اور بہت لوگ ایک بہت انٹریسٹنگ سٹوری ہے 1998 میں میرے خواہ سے وہی سائم تھا انڈی کا لانچ ہوئی تھی آپ کو یاد ہو اور یہ پہلی دیش میں انڈیجنس مینفیکچر گار پر چل نہیں پائی تھی کافی چلی تھی بعد میں پک ایک سال بعد انہوں نے فیصلہ لے لیا تھا اس دندے کو بند کرنے رتن تاٹا صاحب ان کی top management team US گئی تھی فورڈ موٹرز سے باتچیت کرنے انہیں دندہ بیش نہیں پر انہوں نے ایسا کچھ کہہ دیا تھا جو برا لگ گیا ہمیں اور تب وہ ڈیل ہوئی نہیں تھی اور 2008 کے وہ financial مل ڈاون کا سمیہ ہے جب ہم نے فورڈ موٹرز کو بیل آؤٹ کر تھا ہم نے مطلب ٹاٹا موٹرز نے بیل آؤٹ کر تھا جیگوار لینڈ روور ان سے دو ڈھائی بلین ڈالرز میں خریدی تھی تو ان کا اصل میں کہنا تھا کہ ہم پہ فیور کر رہے ہیں تم سے یہ موٹرز کا دھندہ خرید کے اور تب دیکھیں اور 2008 میں ایسے دس سال میں تصویر بدل کے دکھا دی تھے رتن ٹاتا صاحب نے اور آج جیل دنیا کی one of the fastest growing auto companies میں سے ایک ویرو گوڈ مارننگ گوڈ مارنگ آشیش دکھت سمیں اور جو آپ بات ابھی کہہ رہے تھے تو تو میں کہنا چاہتا تھا لیکن آپ نے کہہ دی رتن ٹاتا کے جب کہیں پڑھے ان کے بارے میں جیونی پڑھے اور ان کے پورے کارکھال کو پڑھے تو اس میں پہلی بات لکھے آتی تھی کہ فیصلے پہلے لیتا ہوں اور صحیح ثابت بات میں کرتا ہوں جو آپ نے بات کہیں نا کہ فورڈ کو بیچ نے گئے اس کے بعد ہم نے ان کو بیلا اٹ کیا یہ صحیح ثابت ہوتی ہے میں نے ٹاتا نینو چلائی تھی پہلی تیکنولوجی کو اور لگزری کو ایک کومن مین تک کے وہ کیسے پہنچا ہے ہاں اور میں بتا ہوں آج آپ بیٹھئے آشش آپ گاڑی میں بیٹھیں گے تاٹا کی آپ تاٹا سفاری میں بیٹھیں گے یا پھر اس میں آپ کو جو انسٹومنٹ پینل دکھائی دے گا یا پھر سفاری میں بیٹھیں گے آپ کو نظر آئے گی ہم سب کو نینو یاد ہوتی ہے لیکن واقعی ٹیکنولوجی کو لوبر لیول تک لانے کے لیے ان کا بڑا یوگ دان تھا آپ بیٹھئے سفاری میں آپ کو ہوتا چلے گا اس کے انسٹومنٹ پینلل گئر شفٹر اس کے ہنڈ برکس وہ سبح ساڑھے دس بجے سے انسی پی لانس میں انتیم دشن ہے رہتن ٹاٹا سر کے چار بے تک وہ رہے گا پارتیف شریر وہاں رکھا جائے گا اور کافی بھید ہوگی وہاں پر مومبائی کا ٹیررر اٹیک ہم سب کو یاد کیونکہ اس نے ہم سب کو اندر سے جھگجور دیا تھا اور وہاں پر اس کے بعد رہتن ٹاٹا جی ہر انجر کو پرسنل جا کر ملے تھے اور جن لوگوں کی وہاں پر انفورچنیٹ ڈیت ہوئی تھی ان سب کی فینیشل ہلپ کی تھی تو یہ ایک اور آپ کو ان کی پرسنیالیٹی کے بارے میں بتا کچھ تو ریزن رہا ہوگا کہ رات سے ایسا لگ رہا کہ پورا ورلڈ ٹھہر گیا ہم کچھ اور ڈسکس ہی نہیں کر رہے ہم کچھ نہیں کچھ رات سے کسی نے نہ گلوبل مارکٹ دیکھا نہ کچھ دیکھا کہ گفت نفٹی کھا ہے کچھ کچھ نہیں کیا ہم سوچ ہی نہیں پا رہے ہم آتے کہ بڑھ ہی نہیں پا رہے یہ ان کی personality کو بتا رہا ہے کس طریقے ان کی personality دیکھ almost like world رک گیا اس سمی کچھ دیر کے لیے اور اب تک سمجھ نہیں آرہا کہ آگے کرنا کیا اس میں گزب ایک کام کریں ویسے اس گروپ میں اٹھائیے کمپنی کو اس اب اٹھائیے تی سی ایس کی چرچہ کر رہے ہیں اٹھائیے ٹاٹا سٹیل اٹھائیے کوئی ٹاٹا موٹرز ٹائٹن کیا جویلز ہیں اور جب سے انہوں نے کمان سمالی تب سے لے کر اب تک یہ گروپ میں کیا ملٹی فول جمپ دیکھیں اور گزب رہا ہے خیر یہ سب باتچی چلتی رہے کہ کام کر رہا چھوٹا سب بریک لے لیتا ہوں لوٹ کے آئیں گے ہم سب آپ کے ساتھ رہیں گے چلیئے بریک کے بعد آپ سب کا سواگت ہے وہ دیٹیل سکرین پہ چل رہی ہے سر کا پارتف شریر ساڑھے دس بجے سے نسی پی لانس میں عام جنتہ کے درشن کے لیے اور شام کو آج تو خیر اسی پہ چرچہ ہوگی ابھی ایک clarity شیئر مارکٹ والوں کے آئیت ہے کیونکہ ریزلٹ سیزن کا آج سے لیکن ریزلٹ اور analyst call اب تک intact ہے لیکن اب تک نمبر آج 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 وہ خود بھی ڈیسائیڈ کریں گے اس کے بعد بتائیں گے خیر دیش میں ایک دیش نے ایک مہا پورش کو کھو دیا ہے یہ کہنا ہے بائیو کون اور بائیو کون بائیو لوجکس کی executive chair person کرن مجمدار شاہ کا کرن نے کہا دیش کا لال نہیں رہ من بہت بھاری ہے راتن تاتا was a great man a great mind and a great son of india i learnt of his sad demise a few hours ago and i just felt so empty because he was someone i knew very well i used to spend quality time with him and did so even very recently just to discuss what was happening in the startup economy he was so invested in tech startups he used to invest in life technologies life sciences and he was always so fascinated at the intersection of digital technologies and life sciences and that's what i shared with him in terms of our shared interests i i think the whole nation obviously is in mourning we have lost a great man an amazing man and he gave so much of his thought leadership his philanthropy and in his own words he wanted to remember he wanted to be remembered as a man who made a big difference and he did i think what rastan tata did for india will go down forever rest in peace om shanti oh hmm dyn bhar is terny reactions are rye on go rath se aap ne dekha ho ga poor corporate jagat poora political world aam janta sab ka hujom to social media tata 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 over kia tha or i think 500 crore kia entity hoa kirti thi puri group or 10,000 crore plus and counting hai ham kia chorus chanthi break lere break kya us par aaj ka sida sonda namashkar